لوگ میرے ریفنال کورٹ سے انڈیا پاکستان بنگلالیش نیپال کیا کسی بھی ملک میں پیسے بھیجیں گے تو آپ کو پانچ ڈالر سے لے کے گیارہ ڈالر تک فریقہ بونس بیلنس ملے گا وہ آپ لوگوں نے اپنے کورٹ میں کیسے بھیجنے ہیں سب کچھ اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خرید سے ہیں میرا نم آصف ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بسرو ٹی وی آج میں آپ کو ٹیپ ٹیپ سے پاکستان یا دنیا کی کسی بھی کونے میں اگر آپ لوگ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کے اندر سمجھانے والا ہو میں نے اپنے ٹیپ ٹیپ اپن کیا ہوا ہے ٹیپ ٹیپ اپن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا اپشن آئے گا اگر اس طرح کا اپشن نہیں آتے تو اوپر آپ کو رائٹ سائٹ پر ایک ایسا تیر نظر آئے گا اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ والے کنٹری نظر آ جائیں گے یہاں سے میں کیا کروں گا یہاں سے میں پاکستان کو سیلیک کر لیتا ہوں یہ میں نے پاکستان پیسے بیجنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر اور یہاں سے میں سب سے پہلے کیا لکھوں گا کہ بونوس بیلس کے لیے یہاں پہ میں ریفرال کورل لکھوں گا اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اس کے اوپر میں نےunack سامنے آپ کو جو میرا ریفرال کورل نظر آ رہا ہے کھا آپ لوگوں نے یہ یوز کرنے اگر آپ کو فریقہ بیلس س ہی ہے ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ نے یہ کو لکھ لیا ہے یو پی ڈابلیو آپ لوگ نے یو پی ڈابلیو تھارٹی ٹو وائی فورٹی نائن اور اس کے بعد آپ لوگ نے انٹر کے اوپر کلک کرنے ہیں جیسے انٹر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو بھی بونس بیلنس ہوگا یہ مجھے نیچی شور کے کتنے لوگوں نے میرا ریفرال کوری یوز کیا یہ میرا بونس بیلنس سب نیچی شور ہے یہ اپنے ایک آن میں کیسے ٹرانسور کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اب میں کتنے پیسے بھیجنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں اے ای ڈی یعنی کہ اس وقت میں دوبائی میں بیٹھ کے یہ پیسے بھیج رہا ہوں پاکستان تو یہاں سے میں تھارٹی فائیو دوبائی کرنسی کے حساب سے لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں کیا کروں گا یہ نیکسٹ والی آپشن ہے اس کے بعد کلک کر دیتا ہوں نیکسٹ والی آپشن پہ جیسے ہی میں کلک کروں گا اوپر آپ کو ایک آپشن شو ہوگا ایڈ نریور سے پہلے میں جن لوگوں کو پیسے بھیجے دوبارہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈیریکٹ کرنے یہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے پہلے سے پیسے بھیجے ہوئے تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ فیسٹ ہے میں کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو اوپر کارنر پہ ایک آپشن نظر آئے گا ایڈ نیو ریسی پیٹ اس طرح کا اپشن آئے گا اس کونے پہ ٹھیک ہے اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں یہاں سے مجھ سے پوچھیں کہ آپ جیس کیش پہ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں ایزی پیسہ پہ بھیجنا چاہتے ہیں بینک ایکاؤنٹ یا کیش پکا پہ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں آج میں آپ کو صرف بینک ایکاؤنٹ کا بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے یہ والا جو اپشن ہے بینک ایکاؤنٹ اس کے پر ایسے کلک کر دینا دبا دینا ہے پھر اس طرح کی سکرین کھل کے آ جائے گی یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا پورا نام لکھنے جو آپ کی بینک ایکاؤنٹ میں وہی لکھنے اس کے بعد آپ لوگ یہاں تیر پہ کلک کر کے کون سے بینک میں پیسے بیننا چاہتے ہیں وہ یہاں سے لکھ لینے میں یہاں سے یو بی ایل اوپر لکھوں گا یو بی ایل اس طرح کر کے میں نے بینک کا نام لکھ دیا یو بی ایل میں لکھ دیا بینک ایکاؤنٹ نمبر یا آئی بی ایل نمبر آپ لوگ کوئی بھی لکھ سکتے اس کے بعد نیچے کی طرف آنے دوبارہ یہاں پہ آپ لوگوں نے آئی بی ایل نمبر یا ایکاؤنٹ نمبر یہاں پہ لکھ لینے پر نیکش کے پر کلک کر دیں یہ انفرمیشن میں بڑھ دیتا ہو یہ میں نے ایگزمپل کے طور پہ ایک آئی بی ایل نمبر نام لکھ دیئے بینک نام لکھ دیئے آئی بی ایل نمبر اگر آپ کا آئی بی ایل نمبر غلط ہوگا تو اس طرح کا نیچے لکھا ہوا نظر آئے گا ریڈ کلر میں سرک کلر میں آپ کو نکھا ہوا نظر آئے گا کہ آپ کا آئی بی ایل نمبر غلط ہے آپ لوگوں نے دوبارہ سے صحیح کر کے لکھنے دوبارہ پھر نیچے بھی یہ لکھنے پھر نیکش پر کلک کر دیتا ہوں پھر اس طرح کا اپشن آئے گا یہاں سے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ ایک بار پھر سے چیک کر لے آپ کا نام صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یہ خود بھی آپ کو بتاتا ہے اگر آپ کا نام غلط ہوگا تو یہ اے کست بتاتا ہے کیا آپ کا کریکٹ نام کیا جیسے نیچے نظر آ رہا گا اوکے کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں پھر اس طرح کی سیکرین آئے گی یہاں سے آپ لوگوں نے یہ جو پہلا والا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کر لے آپ کے بس ایک ایٹی ایم کارڈ ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دینا میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا یہاں سے آپ لوگ نے کیا لکھنے یہاں پہ آپ لوگ نے کارٹ کے اوپر جو نام آپ کے ایٹیم کارٹ کے اوپر جو نام ہے وہ لکھنے کارڈ نمبر کارڈ کون سے منت کون سے یہ تین ڈیجٹ کا کوڈ کارٹ کے بیک سائیڈ پہ سی وی وی کوڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ بٹن ایسے نظر نہیں آئے گا آپ کو یہ ایسے نظر آئے گا اس کو ایسے آن کر کے سیف کے اوپر کلک کر دینے پھر اس طرح کا سکرین لاسٹ پہ آ جائے گا جیسے جیسے ہی آپ لوگ ایٹیم کارٹ کی ڈیٹیل ڈال دیں گے میں نے ایٹیم کارٹ کی ڈیٹیل ڈالی اب میں آپ کو سمجھو گا کہ آپ لوں گا بونس بیلنس آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے جائے گا یہ میں پیسے کتنے بیج رہا ہوں یہ تھارٹی فائیو درم دوبائی کرنسی کے حساب سے اور جو میرا بونس بیلنس یہ والا جو آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا اور ٹوٹل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے دیرم میں بیج رہا ہوں اور پاکستانی کتنے روپے بنتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا پرومو کود نہیں یوز کیے تو میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو فریق آبولنس بلہ سیئے تو میرا پرومو کود آپ لوگ لازم استعمال کریں پھر نیچے کی طرف آتا ہوں یہاں سے پی ویٹ کارٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں پھر آپ سے آپ کا فنگر پرنٹ سے آپ کا سیکرین کا لاکھ پوچھیں کہ آپ لوگوں نے لاکھ آن کر لینا یا پرنٹ ڈال کے جیسے بھی کرتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں اس طرح کا سیکرین آئے گا دیکھیں گو آر ٹرانسور آب دا اس پروسسنگ اوکی کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں جیسے میں اوکی کے اوپر کلک کروں گا واپس بیک سیکرین پہ آ جاؤں گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پروسس میں جا چکے یہ آب دا اس پروسس اور اس کے بعد میں اس کے ایک ٹک نظر آئے گا بعد میں آپ کو یہاں پہ بھی ٹک نظر آئے گا اور یہاں پہ بھی ٹک نظر آئے گا ویڈین ون منٹ کے اندر اندر یہاں سے پیسے آپ کے اکاؤن میں ٹرانسور ہو جاتے ہیں اس طرح کر کے آپ لوگ اپنے اکاؤن میں پیسے بیج سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے ٹیپ ٹیپ کے بارے میں مسجید انفرمیشن چاہیے ٹیپ ٹیپ رہی ہے یا ہے یا فیک ہے اس کے ویڈیو آپ کو سامنے آپ کو ویڈیو نظر آ رہے گا اس کے اوپر کلک کر کے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بولے پھر ملتے اکس نے ویڈیو کے ساتھ اب تک اللہ حافظ